اس امت کی ہندر جب نماز زندہ ہو اور نماز شاندار ہو تو اس امت کی پوری زندگی اجتماعی زندگی شاندار ہو جائے گی صرف ایک فجر کی نماز لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لَنْيَ لِجَنَّار مَنْ صَلَّه قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وہ بندہ ہر کس جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو فجر کی نماز پر اثر کی نماز کا احتمام کرتا ہے کیوں کہ فجر کی نماز کا وقت یہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت یہ کاروبار کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے بندہ سمجھتے ہیں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی اس سے فارغ ابھی اس معاملے سے فارغ ہوتا ہوں ابھی اس سودہ سے فارغ ہوتا ہوں فرمایا یہ دو بنیادی اوقات ایسے ہیں کہ جو بندہ ان نمازوں کا احتمام کرتا ہے تو وہ بکیہ نمازوں کا بطریقہ اولا احتمام کرے گا تو فرمایا کبھی وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو فجر کی نماز کا احتمام کرتا ہے اور اثر کی نماز کا احتمام کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہارے مابین آتے جاتے ہیں اور دو اوقات ایسے ہیں کہ اس میں فرشتے آپس میں ملتے ہیں اب وہ جو فرشتوں کے ملنے کا وقت ہے ایک فجر کا وقت ہے کہ یہ جو رات کی جوٹی والے فرشتے ہوتے ہیں انسانوں کے عامال کو لکھنے والے وہ فرشتے وہ جانے لگتے ہیں اور دن کی جوٹی والے فرشتے آنے لگ جاتے ہیں اور اثر کے وقت میں دن کی کاروائی کرنے والے فرشتے واپس رکھنے جانے لگتے ہیں اور رات کی جوٹے والے فرشتے آنے لگ جاتے ہیں اب یہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں فجر کو اور اثر کو اللہ جلد شانہو باوجود سب کچھ جاننے کے پوچھتے رہتے ہیں فرشتوں سے کہ تم لوگوں نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا میرے بندے کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم یسلون واتیناہم یسلون ہم ان کو اس حال میں چھوڑ چکے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم جب گئے تھے ان کے پاس تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ فرشتوں کے سامنے انسانوں کی عظمت کو واضح کرنے کے لئے یہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں کیونکہ خون بہانے والے اور فساد پیلانے والے مخلوق اللہ پاک فرشتوں کے سامنے انسانوں کا تذکرہ کر دے باوجود جاننے کے کس حال میں تم نے میرے بندوں کو چھوڑا پرشتے کہتے ہیں نماز پڑھنے والے تھے اب یہ دو اوقات اتنے قیمتی اوقات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قَعْ صَلَّ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعْتٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّهِ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتو گا تو فرمایا ایسا ہے گوئے کہ آدھی رات اللہ کے سامنے کڑا رہا ان اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بستر پر سو رہا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آرام کو پورا کر رہا ہے لیکن آدھی رات اللہ کے سامنے کڑا ہونے کا ثواب مل رہا اور فرمایا من صلی اللہ صبحہ فی جماعتن اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پر پڑھ لی تو گوئے کہ یہ ساری رات اللہ کے سامنے کڑا رہا نماز پڑھتا رہا اتنا ثواب اللہ پاکتا فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کا احتمام کر اس لئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو فجر کی نماز ہے اور یہ جو عشاء کی نماز ہے منافق کے علاوہ کسی پر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی یعنی مطلب یہ ہے فجر کی نماز کا پڑھنا جس کے لئے دشوار ہو سمجھو کہ یہ منافق کے علامت ہو سکتی ہے مومن کے علامت نہیں ہو سکتی ہے عشاء کی نماز جس میں انسان پر نین کا غلبہ ہوتا ہے تھکا ہارا ہوا کرتا ہے فرمایا یہ نماز بوجھ نہیں بن سکتی مگر منافق کے لئے لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ منافق لوگ جان لیتے کہ ان دو نمازوں کے اندر اللہ نے کتنے بڑے خزانے چپا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ کیا آتا فرماتے ہیں فجر کی نماز پر عشاء کی نماز پر لَعْتَوْهُمَا حَبْوَا تو یہ سرون کے بل بسٹے ہوئے ان نمازوں کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں آج ہم دیکھ لیں اپنے حال کو ہمارے معاشرے کے اندر آج فجر کی نماز کا کیا حال پر چکتا ہے اس لئے درخواست یہ ہے اپنی ذات کے حوالے سے اپنے گھر کے حوالے سے اپنے محلے کے حوالے سے اور اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بندہ نماز پر محنت کر لیں یہ نماز اس امت کی درستگی کا سب سے بڑکا ذریعہ ہے اگر یہ امت نماز پر آگئی اس امت کے آپس کے تفرقے کو ختم کرنے کے لئے اور دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لئے اور دلوں کے ٹیڑا پنگ کو ختم کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سامل بیانت فرمایا صفو کو سیدھا رکھو نماز میں حاضری ابھی نماز شروع نہیں ہے نمازوں میں لوگ صفو کھڑے ہوئے ہیں فرمایا صفو کی درستگی انسانوں کے دلوں کے جوڑنے کا باعث ہے کتنا بڑا اثر ہے نماز کے اجتماعی زندگی پر اب جب صفو میں بندے ہیں نہیں غائب ہوں گے تو دلوں میں جوڑ کاسے پیدا ہوگا ہزار پیسے لگا لیں ہزار حکومتیں رے رے وزارتیں رے رے اور جابز دے رے اور گھر دے رے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا جب تک نماز زندہ نہ ہو اللہ ملکرنے کی توفیق نصیر فرما رہے اللہم صلی اللہم